موسیقی الحمدللہ آج تیس اکتوبر دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر سکسٹی سکس منعقید ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم میرے پاس پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہیں انہیں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے اس ویک کا ایک کرنٹ افیر جو ہم خود بن گئے اسے میں ڈسکس کروں ویسے یہ ساری جو ایکٹیوٹی پرفارم ہوئی یہ پچھلی جو ہماری اتوار تھی اس میں یعنی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے یہ سارا اپیسوڈ ہو چکا ہوا تھا لیکن ظاہرہ ہم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا میں نے تسلی سے پروگرام کیا اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ کیا تاکہ پروگرام ہمارا ڈسٹرب نہ ہو یہ ہم نے پہلے ہی ایسوڈی تیہ کیا وہ تھا اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم ہو تو موب کو بیچ میں انوالو نہیں کرنا ادرویز پھر آپ کو پتا ہے مشکل ہو جاتا ہے حجوم کو سنبھالنا تو وہ ساری ایکٹیوٹی ہو چکی بھی تھی لیکن آپ کو میری ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی اس کی آپ کو کسی حوالے سے ایفیکٹ میری گفتو کے اندر نظر آئے بارال یہ جو تھرڈ مرڈر اٹیمٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کافی ساری باتیں تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کی جب سیکنڈ مرڈر اٹیمٹ ہوئی تھی تو میں نے بڑا تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروایا تھا اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تفصیل میں جانے کا تو وہ والی ویڈیو دیکھ لیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے آج میں مختصر کچھ گفتگو کروں گا کیونکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ بھی میں نے مشورہ کیا سب کا ہی مشورہ تھا کہ اس پہ بولیں ورنہ مجھے ایک پرسنٹ بھی کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے اوپر بولنے کا جس طرح ہمیں ایک پرسنٹ بھی کوئی انٹرسٹ نہیں کہ دنیا کا کوئی عالم کیا کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی فرقہ کیا کہہ رہا ہے گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے ہمارے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہم نے جو اپنا موقف ہے وہ رکھنا ہے جس کو اچھا لگتا ہے وہ لگے جسے برا لگتا ہے تو سو دفعہ لگے بلکہ برا لگتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یار صحیح جگہ جا کے لگی یہ بات اور ہمارا خون بڑھ جاتا ہے ہم نے ڈسکریج تو نہیں ہونا ہوتا لیکن پھر بھی چونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی تو میں نے کہا میں اس کے اوپر گفتو کر دوں ہمارے سٹوڈنٹس کے ذریعے سے بالخصوص تفصیل کے ساتھ اور ہمارا جو اس وقت مین میڈیا ہے اس میں یہ ساری ڈسکیشن میرے حوالے سے ہو چکی ہے جو بلیو پرینٹ ہے وہ آپ کو کلیر ہے اس میں مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلا مرڈر اٹیمٹ ہوا تھا 28 اکتوبر 2017 کو دوسرا ہوا پھر 14 آف مارچ 2021 اور تیسرا یہ پچھلے سنڈے کو برل یہ اس لیول تک تو نہیں لیکن برل اٹیمٹ کی تو کوشش کی گئی 23 آف اکتوبر 2022 اس دفعہ جو کہ ہماری سیکیورٹی اس حوالے سے کافی الڈ تھی تو وہ زیادہ ایکسٹریم تک معاملہ جا نہیں سکا اللہ کے فضل سے اور وہ ایشو ایڈریس ہو گیا اب اس کے حوالے سے کافی ساری گفتگو تو آپ میڈیا کے اوپر سن چکے ہیں کہ پروگرام کیسا تھا اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا کس لیے آیا تھا ایف آئی آر کی کوپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے ظاہر ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے کوئی بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے جو بالکل ریل ٹائم ہماری ابزرویشن تھی جو اس کے بیانات تھے وہ ہم نے اس میں اسی طریقے سے ایز ایٹ ایز ڈال دی ہیں چونکہ اب یہ معاملہ سب جو ڈیسی ہے یعنی کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے لہٰذا اس حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو تھے ظاہر ہے جب تک تحقیق کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے آپ خامخواہ کسی کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کر سکتے یہ بڑی زیادتی والی بات ہے لیکن جو اس شخص کے اپنے بیانات تھے ظاہر ہے کوئی بالکل بھی بچہ نہیں ہے آلموسٹ بیس سال تو اس کی عمر ہے تو وہ ہم نے ریل ٹائم ویڈیو میں ریکارڈنگ کر لی تھی کچھ چیزیں تو سینسر کر دیں گے اور کچھ اگر ضروری ہوئی تو ہم ویڈیو اس میں ڈسپلی بھی کروا دیں گے اب جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں اللہ ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے اس کا اکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے ہی انڈر ڈسکیشن لائے جاتا ہے دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکیشن نہ لائے جائے ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہو تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے اب انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے مجھے ہی انڈر ڈسکیشن لائے ہوئے ہیں اچھی بات ہے ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں ہر مسجد میں ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں تاکہ اگر کوئی اکہ دکھا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتا چال لیں لوگ تو اس طرح کی دیگوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش الحمدللہ تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ بڑھایا جاتا ہے جو کچھ اس نے ورڈی لکھی ہوئی ہے وہی کوئی یہ گستاخِ رسول گستاخِ صحابہ قادیانی اور لانتی اور اجینٹ اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تحصیدی سی بات ہے یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بھریلویت کس چیز کا نام ہے بھریلویت وان لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارث پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخِ رسول ہیں چاہے وہ امامِ کعبہ ہو چاہے مسجد نوی کا امام ہو چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو چاہے مروہ بزرگ ہو چاہے وہ چودہ سو سال پرانہ کوئی بندہ ہو ہمارے سوا سب کے سب گستاخِ رسول ہیں یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے اور باقی مقاتل فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوری ہیں لیکن چونکہ اب سپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹمٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لائے جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریویزٹ کرنے کی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں اور اس کی ہینڈ ریٹن ریجسٹرڈ جو تھا جو ہم نے پکڑا اس کی آپ کو ایمیجز اس میں اٹیج کر دیں گے انشاءاللہ پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے جو اس نے خود بتایا ہے اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر بقیدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا جس نے فینانس کیا وہ کتاب سی پلس پلس کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں اب آپ جو ہے نا وہ گھوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے آپ اسلام قبول کر لیں اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھی جو بچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے جعوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے میں نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی الٹی ملی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز گھڑی ہونا تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے مجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بلکل پاک و صاف ہیں لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہیں اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا سٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی درائل تو ختم ہو گئے ہیں ہمارے پلے کوئی شائع نہیں رہی ہے لہٰذا اب